موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ہمرا فرعون کے غرق ہونے کے بعد کوہی طور پر جانے کے لئے نکلے تو خود جلدی آگے چلی گئے اور قوم کو کہا کہ آہستہ آہستہ آئیے میں آگے جا کر عبادت میں مشغول ہوتا ہوں اور حارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے آگے چل دیئے ان کے جانے کے بعد سامری نے قوم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا یہ سامری سامرا قوم کا فرق تھا جو ملک شام کا معروف قبیلہ تھا بعد نے کہا کہ یہ آل فرعون کا قبطی آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور انہی کے ساتھ نکل پڑا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم کا فرق تھا جو گائیں کی پرستش کرتی تھی یہ بندہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بظاہر میں دینی بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا مگر اس کے دل میں نفاق تھا بعض جگہ لکھا ہے کہ یہ شخص ہندوستان کا ہندو تھا جو گائیں کی عبادت کرتے ہیں اور گاؤں ماتا کے پجاری ہیں ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نکل کیا ہے کہ مشہور ہے کہ اس کا نام موسیٰ بن زفر تھا جب یہ پیدا ہوا تو یہ وہ سمانہ تھا جب فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم تھا اس کی ماں کو خوف ہوا کہ فرعونی سپائی اس کو قتل کر دیں گے تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہونے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل میں ایک غار کے اندر رکھ کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے اور کبھی کبھی وہ اس کی خبرگیری کر لیا کرتی تھی ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریلی آمین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر معمور کر دیا وہ اپنی ایک انگلی پر شہد ایک پر مکن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چاٹ دیتے تھے یوں رفتہ رفتہ وہ جوان ہو گیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ خود بھی کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی مبتلائے کفر کیا اور خود بل آخر کہرِ الائی میں گرفتار ہوا اس لیے کسی نے کیا اچھا کہا کہ وہ موسیٰ بن زفر سامری جس کی تربیت و پرورش جبریل علیہ السلام نے کی وہ تو کافر ہوا اور موسیٰ علیہ السلام جس کی پرورش فیرون نے کی وہ رسول اور پیغمبر ہوا سامری نے ایک بار دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام گوڑے پر سوار حضرت موسیٰ کے پاس آئے اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں ان کے قدم پڑھ رہے ہیں وہاں پر فوراں سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے یہ سمجھ گیا کہ اس مٹی میں یہ خاصیت ہے جہاں جبریلی آمین کے قدم پڑھتے ہیں وہاں آسار حیات زندگی شروع ہو جاتی ہے ایک روایہ تھی ہے کہ جب دریائے کلزم میں بنی اسرائیل کے لیے راستے بنے اور وہ دریائے پار کر گئے تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے اور یہ سامری انہیں پیچارتا تھا کیونکہ اس کی پرورش انہوں نے ہی کی دی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں یہ بات شیطان نے ڈالی کہ جبریل علیہ السلام کے قدم میں حیات کی تاثیر ہے چنانچہ اس نے ایک مٹی مٹی وہاں سے اٹھا لی اور وہ مٹی اس نے ان زیورات میں ڈال لی تو وہ ایک زندہ بچڑا جس میں گانے کی آوازیں آ رہی تھی پیدا ہو گیا اب سامری نے قوم سے یہ کہا کہ موسیٰ تو گئے اب پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں تمہارا خدا تو یہ بچڑا ہے اور یہی موسیٰ کا بھی خدا ہے نعوذ باللہ قوم کی اکثریت اس کی بات پر ایمان لے آئی حضرت حارون علیہ السلام نے ان کو بہت روکا مگر وہ ماننے والے کہاں تھے غرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے واپس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ قوم جسے توحید پر چھوڑ گئے تھے وہ لوگ گہیں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے ہیں تو شدید غصہ آیا کہ اس قوم پر اللہ نے اتنے انعامات کیے اور فیرون سے نجات دی اس کے باوجود یہ شرک میں مبتلا ہو گئی اسی غصے کے عالم میں اپنے بھائی حارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لئے کہ تم نے انہیں کیوں نہیں روکا جب قوم شرک کی گمرائی میں مبتلا ہو گئی تو تم نے میری اتباہ کیوں نہیں کی تم میرے پاس کوئی طور پر کیوں نہیں آئے ان مشرکوں کے ساتھ رہتے رہے حضرت حارون علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اے میرے بھائی میرا عذر سنیے اور وہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بن اسرائیل میں تفریق و انتشار پیدا ہو اگر میں شرک سے اجتناب کرنے والے لوگوں کے ہمراہ جن کی تعداد بارہ ہزار تھی آپ کے پاس آ جاتا تو بن اسرائیل میں انتشار اور تفرقہ پیدا ہو جاتا جبکہ مجھے یہ امید تھی کہ آپ کے آنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ راہ راست پر آ جائیں گے دوسری بات یہ کہ قوم کی اکثریت گمراہ ہو چکی تھی بہت کم لوگ میرے ساتھ رہ گئے تھے اگر میں زیادہ جگڑا کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتے میں نے انہیں سمجھایا لیکن وہ نہ مانے اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے موسیٰ نے یہ عذر سن کر انہیں چھوڑ دیا اور فساد کے اصلی بانی سامری کی خبر لی اسے پوچھا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے تو نے یہ حرکت کیوں کی اس نے جواب دیا کہ بات یہ تھی کہ میں نے جبریل علیہ السلام کے نقش قدم میں یہ مشاہدہ کیا کہ جہاں ان کا قدم پڑتا ہے وہاں زمین پر سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے جس سے میں نے یہ جانا کہ ان کے نقش قدم کے اندر یہ تحصیر ہے لہٰذا میں نے وہ مٹی اٹھا لی اور اسے ان زیورات میں ڈال دیا اور یہی میری دل کی خواہش تھی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ سب لوگ تجھ سے مقاطع یعنی سوشل بائیکارٹ کر لے اور اس کو یہ حکم بھی دیا کہ کسی کو ہاتھ نہ لگائے اور زندگی بر وحشی جانوروں کی طرح سب انسانوں سے الگ تلگ رہے روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بددعا سے اس میں یہ قیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر یہ کسی کو ہاتھ لگا دیتا یا کوئی اس کو ہاتھ سے چھو لیتا تو دونوں کو بخار چھڑ جاتا اس جرسے یہ سب سے الگ تھلگ مارا مارا پھرتا رہا جب کوئی اس کے قریب جاتا تو یہ کہتا کہ لا مساس لا مساس مجھے نہیں چھونا غرض اسی حالت میں دربدر پرتا ہوا مردار ہو گیا عزیز دوستو جیسا کہ سامری کے ساتھ ہوا ابتدا میں اسے بھی ہدایت مل گئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہو گیا تھا لیکن پھر اس سے یہ نعمت چین لی گئی اور وہ دائمی نقصان و خسارے میں جا پڑا لہٰذا ہر حال میں اللہ سے آفیت دین پر استقامت اور نیک عامال و ہدایت کی توفیق مانگتے رہنا ضروری ہے اور اپنے کسی بھی حال پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میربانی فرما کر اس کو سبسکرائب کریں اس طرح آپ بھی ہمارے ساتھ اس سطح کے جاریہ میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ سلاح الدین غازی کینیڈا موسیقی 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 موسیقی